پنجاب کا بجٹ مسلسل تاخیر کا شکار سپیکر چیف سیکیٹری اور آئی جی کو ایوان میں بلانے کی ضد پر اڑ گئے ارکان کے خلاف مقدمے ختم کرنے اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کا معاملہ نمتانے کی شرط رکھ دی صوبائی کابینہ نے مخالفت کر دی وزیرحالہ حمزہ شہباز نے ڈوٹو کہہ دیا آئی جی اور چیف سیکیٹری کی تظلیل کسی صورت برداشت نہیں وہ اسمبلی میں معافی مانگنے نہیں جائیں گے بجٹ اجلاس آج ہر صورت ہوگا پنجاب کے عوام کے اصل محافظ ہم ہیں ہم سے منڈیٹ چھینا گیا عوامی نمائندے سیملی میں کیوں نہیں آسکتے اوپوزیشن لیڈر سبتین خان کا سوال کہا بجٹ پاس کرانا چاہتے ہیں صرف ایک مطالبہ ہے افسران آئیں اور بات سنیں یہ روایت رہی ہے ہر بجٹ میں آئی جی اور چیف سیکیٹری موجود ہوتے ہیں آج آتا تارڑ آئے گا بھی بیٹھے گا بھی اور سپیکر نے اگر پھر کوئی غیر قانونی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا جائے گا روک سکو تو روک لو نون لیگ کے رکنے پنجاب اسمبلی رانہ مشہود کا سپیکر پرویز الہی کو چیلنج بزنس ایڈوائزری کمیٹی محمون سلاحی کے بیٹھنے پر بائیکارٹ کرنے کا اعلان بولے قانون کو ہاتھ میں لوگے تو قانون حرکت میں آئے گا بجٹ پیش ہونے دو کیسز بھی ختم کر دیں گے بولے سپیکر کے دن گنے جا چکے ہیں تحریکی ادم اعتماد ابھی ختم نہیں ہوئی پنجاب کا بجٹ پیش کرنے دیں افسران کے معاملے پر کمیٹی بنا دیتے ہیں وزیر قانون مالک احمد خان کی سربراہی میں حکومتی وفد کی مونے سلاحی سے درخواست اہم ملاقات میں صوبائی کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ کیا گیا مونے سلاحی نے سپیکر اور آپوزشن لیڈر سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کرا دی سندھ کا بجٹ واس سائی واس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر پھر نظر انداز کراچی کے میگا منصوبوں کے لیے صرف دس عرب بیاسی کروڑ روپے مقتص پیپلز پارٹی حکومت کو عام انتخابات کی زیادہ فکر اشتہارات کے لیے رقم چار عرب سے بڑھا کر دگنی کر دی وزیرعالہ مراد علی شاہ نے بجٹ کو غریب دوست قرار دے دیا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پندرہ فیصد اور پینشن پانچ فیصد بڑھانے کی تجویز منظور ڈالر کی تاریخی اڑان پہلی بار ڈالر انٹر بینگ میں دو سو پانچ روپے سے بھی اوپر چلا گیا سٹاک مارکٹ کی سمحلنے کی کوشش مندی کے بعد مضبط رجحان دیکھا گیا تیل کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا مشکل ہو سکتا ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے وفاقی کابینہ کو بریفنگ وزیر آسم نے کہا وہ خود بھی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں مگر مجبوری ہے بولیں مجھے ہی پتا ہے یہ پیسہ کرنے سے دل پر کیا گزر رہی ہے بجلی پانچ روپے تیس پیسے فی یونٹ بڑھاؤ کے الیکٹرک نیپرا کا دامن پکڑ کر لٹک گیا اپریل کی فیول ایجسمنٹ کے لیے زافی قیمت کی درخواست پر دوبارہ نظر سانی کی استعدا کر دی ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال بھی چھ ہزار سات سو نو میگا وارٹ تک جا پہنچا سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا مشکل کر دیا جو آپ نے مائدہ سائن کی ان کی نفی نہیں کی ان مائدوں کو تباہ کیا اور اس کے اثرات جو ملکی معیشت پر پڑے ہیں وہ پاکستان بڑا عرصہ بگتتا رہے گا آج مشکل حالات میں یہ حکومت ان معاملات کو تیہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان معاملات کو حل کرے گی لیکن اس کا بوجھ آج بھی پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں اور کل بھی کرنا پڑے گا بوجھ آج بھی عوام برداشت کر رہے ہیں آئندہ بھی کرنا ہوگا لیگی رہنما شاہید خاکان عباسی کا دو ٹھوک پیغام کہا آئی ایم ایف سے مہائدوں کی نفی تحریک انصاف نے کی صدر پاکستان پر سیاسی جماعت کا کارکن ہونے کا الزام بولے ملک چلانا ہے تو نیپ کو ختم کرنا ہوگا احتساب کا نام نہاد نظام اپنی آخری سانسے لے رہا ہے کہا عمران خان اپنی روش پر قائم ہے کہ بس جھوٹ بولے جاؤ مانکہ نام ای سی ایل سے نکالے گئے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل تحقیقات اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس کیس میں ایف آئی اے نے بیالیز ہائی پروفائل مقدمات کا ڈجیٹل ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا چیف جسٹس نے ریمارٹس دیئے حکومت ای سی ایل ایس او پیس کو مزید شفاف بنائے ای سی ایل مقدمات کو کیس دیکھے نیاب کو تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے محلت مل گئی سمات ستائیس جون تک ملتوی تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس دن میں کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں بھی فیصلہ روکنے کی درخواست جمع کرا دی سیاسی جماعت کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے سیکیٹری الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا عمر حمید کا حمزہ اور مریم نواز سے احکامات لینے سے انکار کہا عام انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے الیکشن کمیشن اکتوبر تک عام انتخابات کی تیاری مکمل کر لے گا این اے پچھتر ڈسکا کے زمنی الیکشن میں منظم دھاندری ثابت الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ تیار کس کس نے دھاندری کے لیے احکامات جاری کیے سب پتا چل گیا ریپورٹ چیف الیکشن کمیشنر کو پیش کر دی گئی انکوائری ریپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو دو روزہ سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے صدر اور دیگر آلہ ایرانی حکام سے ملیں گے ایران سے بجلی کی خریداری اور سرحدی غزائی منڈیوں پر تبادلہ خیال ہوگا سڑک اور ریل رابطوں اور ظاہرین کو سہولتیں دینے پر بھی پیش رفت متوقع پاکستان نے تمام اہداف پر عمل درامت مکمل کر لیا ایف اے ٹی ایف کی گریلس سے نکلنے کی امید روشن فائننشل ایکشن ٹاس فورس کا اجراس آج سے جرمنی میں شروع ہوگا ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے لہور کے ساتھ اسپتالوں کی اوپیڈیز دوسرے روز بھی بن مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا صدر وائی ڈی اے کا موطل ڈاکٹرز اور عملے کو بحال کرنے کا مطالبہ ہیلو میں ہوں جورا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ہائے میں ہوں گریزلی بیئر اور یہ سارے میرے چھوٹے چھوٹے بین بھائی ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ڈورا ہو یا کوئی اور کارٹون کریکٹر کراچی کی کنزل ایمان راشد کی آواز نے دھوم مچا دی پروگرام نیا دن میں مہمان بنی اور نٹ کٹ سی آواز میں ناظرین کو خوب محضوظ کیا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ڈاک شو ہوں یا اہم ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنس ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائیت www.sama.tv خبروں سے مسلسل جڑے رہنے کے لیے فالو کریں ہمارا فیس بک پیج انسٹرگرام اور ٹویٹر اکام موسیقی